میں کسی سے کم نہیں تھا وہ کسی سے کم نہیں کہل رہا ہے تمہارا چوٹا بائی کسی سے کم نہیں ہے ایسی جملے ہم اپنے دیوٹوڈے لائی پھینرز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کسی سے کم نہیں اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سیکنٹو نن آئے کمپلی سٹرکچر سمجھتے ہیں سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورگ جس کو اگزلری ورگ بھی کہا جاتا ہے یہ تینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے پلس سیکنٹو نن یا سینٹنس پلس سیکنٹو نن سینٹنس یہ تینس یا سوچویویشن کے اس آپ سے چینج ہوتا رہے گا سیکنٹو نن یہ وہی کا وہی رہے گا کسی سے کم نہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں کسی سے کم نہیں تھا آئی واز سیکنٹو نن آئی واز سیکنٹو نن آئی یہ سبجیکٹ ہے واز یہ ہیلپنگ ورگ ہے سیکنٹو نن یہ فریز ہے وہ کسی سے کم نہیں کیل رہا ہے وہ کسی سے کم نہیں کیل رہا ہے ہی اسپلینگ سیکنٹو نن ہی اسپلینگ یہ سینٹنس ہے سیکنٹو نن یہ فریز ہے ہی واز پلینگ سیکنٹو نن وہ کسی سے کم نہیں کیل رہا ہے تمہارا چھوٹا بائی کسی سے کم نہیں ہے تمہارا چھوٹا بائی کسی سے کم نہیں ہے میں ایک دم سے کچھ نہیں کہہ سکتا وہ ایک دم سے نہیں بولے گا میں ایک دم سے یہ نہیں کروں گا ایسی جملے ہم اپنے دی ٹو ڈے لائف ہیں نرزمارہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک دم سے یعنی بے نہ سوچیں سمجھیں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آف ہینڈ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں سینٹنس پلس آف ہینڈ سینٹنس یہ ٹینس یا سچویویشن کی حساب سے چینج ہوتا رہے گا آف ہینڈ یہ وہی کا وہی رہے گا which means ایک دم سے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں ایک دم سے کچھ نہیں کہہ سکتا آئی کانٹ سی اینی تین آف ہینڈ آئی کانٹ سی اینی تین آف ہینڈ وہ ایک دم سے نہیں بولے گا ہی وونٹ سپک آف ہینڈ ہی وونٹ سپک آف ہینڈ وونٹ یہ وینڈ نوٹ کا شورٹ فرم ہے میں ایک دم سے یہ نہیں کروں گا آئی وینڈ نوٹ دو دس آف ہینڈ تم نے ایسا کیا ہی کیوں تم نے اسے بات ہی کیوں کی تم نے اسے بتایا ہی کیوں ایسی جملے ہم اپنے دی ٹو دی لائف یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے این جملے کیلئے انگلش کا یہ سٹرکچر یز ہوتا ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تم نے ایسا کیا ہی کیوں تم نے اسے بات ہی کیوں کی تم نے اسے بات ہی کیوں کی اسے ایک بار بات کر کے تو دیکھو آم کا جوس پی کر تو دیکھو یہ کپڑے پہن کر تو دیکھو ایسی جملے ہم اپنے دی ٹو دی لائف یعنی روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے ان جملوں کیلئے انگلش کا یہ سٹرکچر یز ہوتا ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اس سے ایک بار بات کر کے تو دیکھو انگلوں کو دیکھو آم کا جوس پی کر تو دیکھو کچھ بھی کہو تم وہاں نہیں جاؤ گے کچھ بھی کہو وہ نہیں آئے گا کچھ بھی کہو میں نہیں مانوں گا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ بھی کہو یعنی کچھ بھی کہہ دو کچھ بھی کہو ہر سینٹنس میں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیس میں سینٹنس یہ سیکیویشن کے حساب سے ہوگا یہی وہ فرمولا ہے آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے here are some examples for better understanding کچھ بھی کہو تم وہاں نہیں جاؤ گے whatever you say you will not go there whatever you say you will not go there کچھ بھی کہو وہ نہیں آئے گا whatever you say he will not come اور کیا بتائے اور کیا کرے اور کہا جائے ان جملوں کے لیے انگلیس کا یہ structure use ہوتا ہے wh words plus else plus two plus v1 یعنی first form of work اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اور کیا بتائے اور کیا بتائے what else to tell what else to tell اور کیا کرے اور کیا کرے what else to do what else to do what یہ wh word ہے اور کہا جائے اور کہا جائے where else to go where else to go where یہ wh word ہے اور کہا جائے where else to go where else to go کبھی تو توڑا سبر کرو توڑا سبر کرو سب کچھ ٹک ہو جائے گا تمہیں توڑا سبر کرنا چاہیے توڑا سبر کرنا اس کے لیے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیس میں have some patience آئیے کمپلیٹ سٹرکچہ دیکھتے ہیں sentence plus have some patience sentence situation کے حساب سے change ہوتا رہے گا have some patience یہ وہی کہ وہی رہے گا which means توڑا سبر کرنا اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کبھی تو توڑا سبر کرو do ever have some patience do ever have some patience توڑا سبر کرو سب کچھ ٹھک ہو جائے گا everything will be fine have some patience everything will be fine have some patience تمہیں توڑا سبر کرنا چاہیے you should have some patience مجھے چاہی پینے کی عادت نہیں ہے ہمیں کریکٹ کیلنی کی عادت نہیں ہے اسے جلدی اٹھنی کی عادت نہیں ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں عادت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو use کرنا ہوگا انگلیش میں not used to آئیے کمپلیٹ سٹرکچہ دیکھتے ہیں subject plus helping verb helping verb یہ tense یا subject کے مطابق ہوتا ہے plus not used to plus verb plus ing plus other words اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں مجھے چاہی پینے کی عادت نہیں ہے I am not used to taking team I am not used to taking team ہمیں کریکٹ کیلنی کی عادت نہیں ہے we are not used to playing cricket we are not used to playing cricket اسے جلدی اٹھنی کی عادت نہیں ہے he is not used to getting up early he is not used to getting up early تمہیں خط لکھنی کی عادت نہیں ہے you are not used to writing a letter you are not used to writing a letter اور آخر میں یہ سنتنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا مجھے جھوٹ بولنی کی عادت نہیں ہے مجھے جھوٹ بولنی کی عادت نہیں ہے subscribe to English Piers for more advanced English sentence structure thanks manna